بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو گریوینیٹ سیرپ اور ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گا گریوینیٹ سیرپ اور ٹیبلٹ کی کمپوزیشن میں شامل ہے ڈائمن ہائیڈینیٹ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ گریوینیٹ یعنی کہ ڈائمن ہائیڈینیٹ بچوں میں اور بڑوں میں خانسی کے ساتھ ہونے والی کیا کو یعنی کہ وومٹ کو کیسے رکھتا ہے ہمارے فیپڑوں کی نالیوں کے اردگرد اور میدے کی بناوٹ میں سموتھ مسلز موجود ہوتے ہیں اور ان سموتھ مسل پر ایچ ون ریسپٹر بھی موجود ہوتے ہیں جب بھی کوئی الرجک پارٹیکل ان ریسپٹر پر اٹیچ ہوتے ہیں تو ہسٹامین کی پرڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر یہی ہسٹامین میدے اور فیپڑوں کی نالیوں پر موجود سموتھ مسلز میں کچھاؤ پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے خانسی پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی کیا والی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو اس موقع پر گریوینیٹ سیرپ یا ٹیبلٹ دی جاتی ہے کیونکہ گریوینیٹ کی کمپوزیشن میں شامل ڈائمن ہائیڈینیٹ ایک بہترین ایچ ون ریسپٹر بلوکر ہے جس کی وجہ سے ہسٹامین کا اخراج جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور پھر خانسی میں کمی آتی ہے اور کیا والی حالت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے گریوینیٹ کی بچوں میں اور بڑوں میں رائیڈ ڈوز کیا ہوگی گریوینیٹ کیا پریگنن خواتین استعمال کر سکتی ہیں یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں شامل ہے میں ہوں آپ کا فارماسیسٹ ڈاکٹر ای اچ منڈل اور ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل جی تو دوستو بچوں میں گریوینیٹ سیرپ کی رائیڈ ڈوز ہوگی پائیو ایم جی پر کے جی ہر آٹھ گھنٹے بعد اس ڈوز کو میں مزید سمپلیفائی کروں گا ایک بچے کا وزن اگر ٹین کیجی ہے تو ڈوز ہوگی پیفٹی ایم جی مطلب پور سی سی ہر آٹھ گھنٹے بعد بچے کو اگر خانسی کے ساتھ کیا بھی آ رہی ہے تو اس ڈوز کو آپ نے خالی پیٹ ہی دینی ہے گریوینیٹ ٹیبلٹ کی بڑوں میں رائیڈ ڈوز ہوگی ون ٹیبلٹ ہر آٹھ گھنٹے بعد اور اگر خانسی کے ساتھ کیا آ رہی ہو تو یہ ٹیبلٹ آپ نے ہرلی پیٹ ہی یوز کرنی ہے اور پریگنٹ خواتین گریوینیٹ ٹیبلٹ استعمال نہیں کر سکتی جی تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں